فیہا طویلا یا رب محمد ام آل محمد صلی علی محمد ام آل محمد فعجل فعجل فرج قائم ام آل محمد کریم اللہ عظیم مکانیان دا تو رایا قبول فرما کریم اللہ بانیان مجلس عزا میرے بڑے بھائی اور میرے عزیز علی نقی شاہ صاحب کریم اللہ انہ دا اپر خلوص احتمام خرچ خراجات اپنے دربارش منظورت مکبول فرما کریم اللہ میرے انہ بھراوات ساڑے اس بائی دا ہمیشہ سایا قائم او دیم فرما ای بیمار انہ انہوں شفائے کلی اطا فرما آمین تا کھوچا میں کوئی کانگج پہلی دفعہ نہیں آیا لیکن میں پچھے بہے کے سوچھے نا بیٹھا پورے پاکستان دا مجمع جنہیں تو آدھے سنن دا انداز ہے نا تو سا انج ذکر پاک نہیں پیسون دے بہا میں توسی نراز ہی ہو جاؤ مالک ایک اینات توڑی توفیقاتی خیرے چیز آفا فرماوے مالک توڑی اولاد دے مقدر نیک بناوے دنیاوی امتحان اج کامیاب فرماوے آخرت دے امتحان اج کامیاب فرماوے بندے آمین ہی نہیں پیاد دے کریم اللہ آل محمد دی عزت و عظمت دا واستہ ساڑھے بار میں آقاود اجل ظہور فرماوے حجت القیم دی زیارت نصیف فرماوے پچھلے توسا ہی آمینہ کھوچا حج و زیارات نصیف فرماوے اللہم تقبل دعا انا بحق الحسین وجد الحسین وعب الحسین وعخ الحسین وعخت الحسین وعلاد المعصومین اللہم صلی اللہ جی میں وارے سونن جی میں حادی سونن ایمہ سونی سالوات پڑھو سا اگر تکلیف نہ سمجھو سیدہ تیڑی اتھوں دیو چلو توڑا تمہیں مہمان میں ہاں ہر ذاکر نے آکھے بھی تھوڑا تھوڑا اگہ تشریف لائے ہو نظر اللہ نیاد حسین تھوڑا تھوڑا کے آجو مہربانی فرماو مجلس دا ماحول بڑھو مہربانی فرامی کیا بات ہے تیری بابا سلوات بابا سے بلند پڑھو سارے شروع اعوذ باللہ امن الشیدان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلامت رہو سلامت رہو الحمدللہ اے رب العالمی این والا کہ بدل المدگین والجنت للمواہدین ملند سلوات کنجوسی کریں دے پہو تو آجنال سلواتچ ملائک بھی شریکن موازی ملند سلوات سمزلت و سلام موالا نبی الامی الکرش الابدہ المکی المدنی الاربی تھکے تھے توسی بیٹھے ہو میں نے محسوس ہوگی اسراؤ جل مذیئے والکاو قبط دلی ساہب الوکار ساہب الوکار والسکینہ اس سرکار دو عالم دے بابا جی القابن کیونکہ مومنین نو سیزادہ اس گھرانے دنال عقیدت اتنی ہے جو فضائل تھے بھی اکھان دا وضو حکومیں حکومیں سادہ آدھا میرے عزیزان میرے سیدیں بڑے عرصے دے بعد تسکانگائے ہو آج دا مسائب ساکو اون بی بی دی غربت سنواؤ جندے سادہ دنال دو رشتے ہیں سمجھ گئے ہو پتر کربلا سمائی حیط کر چھڑو تھی شام دے زندہ نے چھمر دیاں چھنکاں جھل جھل کے مر گئی بلاؤ گئے بلاؤ گئے ہر عقدہ وضو شروع ہوگی یہ بسم اللہ یہ میں بسم اللہ کروں سمسلت و سلام و علا حسن المسمون بلاؤ گئے بلاؤ گئے توڑا میں سمجھتا کہ بیٹھے ہو میں لاؤز مسمون باکھ ہے جی بسم اللہ سید آدھا مظلوم المعصوم المظلوم و علا حسین الغریب جی میں بسم اللہ کر ہاں جی میں بسم اللہ کر اتنی ڈہ لگ دی ہے جی بزرگو کوئی ذات دا غریب ہے بولو میرے نام چھے لمبہ نہیں بیٹھے ہو کوئی نام دا غریب ہے جی جی بزرگو جی بزرگو ہمیں قربار کھے مجھے جی بزرگو الگریب مقدول مذہب من القفاء فِي الکربلا یومِ اشورا بستے رو بستے رو وینڈ کر کر منہ لے میرے تھے تبا کوئی کوئی نہیں اللہ اللہ مقدانیہ نام دیا مسلمانا جی گریب دال بہ سلو دلی بزرگو سیندی مدول مادم جی آچھا بڑی روحانیت ہے تفان ہو پیغائے غسل وال کبھار ہمو کانیاں والا گوائے حسین و غریبے جنو ناغسل ملے آئے جی بسم اللہ بسم اللہ کر رہا ہوں جی میں بسم اللہ کر رہا ہوں بسم اللہ کر رہا ہوں ہر رکھ دا وہ تو ہندو پہ جیڑے مسائب دا حکم دیتا جی اچھا بسم اللہ کر رہا اٹھی چھوڑ پگھوڑا میدان دو وقت آنکھیں پتر نو سائن ربابے بیٹھا مرمنگ دائے مدہ در زیلہ تو گھوڑا نب دا ویر نوابے پیپیروں روکے کھڑیا دیے جیڑی حق کا لدی دیے سو ہائیو گھر بات دے او دا وانج دے پتہ اور جوابے ہوتا ایڈی کام سنی بے جو آج نظار یاوے اکبر دا آئے جی کرا جی کرا اچھا سارے رو دے پائے ہو چنابی رباب دی گربہ سناؤنی میں بابولہ ہوائے دا بند پڑے آئے آدھا پیاں ہار ملک دا ہے کانونی ہو او دے دے جور منویک سدا ہے او پار مسلمانا ویچ کر بلدے وہ دیتائے کانون بدلائے او کی تا قتل صغیر نو ترائے وہ بسم اللہ حال جزاؤل احسان ہے تھوڑی صحیح کر دو سنیدہ دا اللہ الاحسان دے دہت مختار دے بہت بڑے احسان اسن سادات دے میرا پروگرام کچھ ہو رہا میرے بائیں نے جڑا حکم دیتا ہے اس دی تعمیل واجب ہے مختار تخت بیٹھے آج اکی سفر دا دنے مظلوم دا چہلمہ نہیں بیٹھے ہو خوش نصیب ہو وطن تے بہ کے اس دا چہلمہ نہیں بیٹھے ہو جس دا چہلمہ ایلیدیاں دھیانے پونے دو سال دے بار تو سن خوش نصیب ہو جی میں بس ملک رہا مختار قاتلان حسین نو چون چون کے مریندہ بیٹھے میرے دب یہاں رکھ دا وضو ہوندہ پیتھو میرے لیے پاسے بیکھو چند قاتلان حسین دے سر مختار نے مالک اشتر دے پوتر میرے لیے پاسے بیکھو ابراہیم نو دتے مختارت ابراہیم اس سر لائے کے مدینے لگوائیں میں سنی آئے جدن دا غریب دا اکبر توری ہے نا خائ کر چھوڑو چتنے بھی اولاد بیٹھے ہو چھولی اندراز کرو بسم اللہ کرنا میں سنی آئے جدن دا غریب دا اکبر توری ہے نا جے اللہ دی نماز پڑھدن تروندن جے کسے جانوار نو زبا ہوندہ وہدن تروندن بلو گے توڑا بسم اللہ کرنا حسین دیے میں توڑیاں کوکا منظور فرماوے تے غریب بلاک کچھ دن یار زبا تا کردہ پیئے مگر اس دے شرائط جان دے سائل حد جوڑ گیا دے آقا جان دا جانوار کو جانوار دے سامنے زبا نہ کرو جانوار کو زبا کرن تو پہلے پانی پلاؤ وقت غریب دی رتی ودویں دیے قربلا دو مو کر کے اچھا وین کر کے پیادن ہائیو میڈا غریب بابا ہائیو میرا دو دریامہ دے درمیان تسامری بن جانالا بابا جی میں بسم اللہ کرنا یہ جملہ بڑا اکھ ہے ابراہیم آدھیں میں سر لے کے ترپے آن کوئی انتظار نہیں کرا منی یادے میں مدینی آیاں میں امام دی زیارت کی تھی میں قدمت ہتھ لاکے آکھے مولا مختار نے بھیجے میں سر لے کے آیاں مکانیوں میں نے پتہ اے مومن دے دلیج قبرِ حسین ہوں دیئے یہ جملہ بڑا اکھا ہے ہائے ضرور کرے سو ابراہیم آدھیں مولا یہ اونو محمد دے قاتل دا سارے یہ حبیب ابن مظاہر دے قاتل دا سارے یہ جنابِ قاسم دے قاتل دا سارے یہ مسلم ابن عوشجہ دے قاتل دا سارے اللہ گواہ اس علاقے آلیوں جس وقت ابراہیم چپ ہوئے نا میرے امام دی راتی وعد گئیے اچھا بین کر کے پہ آجن چاچا ابراہیم اجن تا ہی حرملہ نہیں پکڑیا بلووے بلووے سونی ہے گیتی نے جی میں بس میں لکھ رہا میں لکھوارا کھا میں لکھوارا کھا رکھ دا بس ہوندہ پہ اجن تا ہی حرملہ نہیں پکڑیا یہاں دے میں امام دے قدمہ تے جھن پیاں میں حج جوڑ کے آکھے آقا روندے ہیو تے حرملہ دا نائیں چیندے ہو یہاں دے میں لیتھے میرے امام دی رت وعد گئیے اچھا وین کر کے پہ فرما دیں چاچا ابراہیم نہ پوچھیں آتا چنگا ہا چتندہ میرا اسگر بھیرا دنیا تو توری ہے نا میری اجڑی ماں نہ چھانتے بیٹھی بسم اللہ کران جھولی اندر آس کرو بسم اللہ کران جناب اہلی اسگر بھی باب الحوائے جن میری اجڑی ماں نہ چھانتے بیٹھی نہ تھنڈا پانی پیتس چاچا ابراہیم چڑے بلے واپس بنیا نا میرے چاچے مختار نوان کے آنکھیں مظلوم بھتری جا پیا ہداوی تینوں تک سلامت ہوئے میری ماں دھپتے ودی بہنی او کانیوں یہ جملہ بڑا اوق ہے کیونکہ بزرگ ذاکر مقدمین جملہ مستر سے بھی نہیں پڑھ دیا کہ واپس آئے ابراہیم مختار نے پوچھے آئے ادھے یار سر دیں آئیں ادھے ہا ادھے وقت میرے امام دی رت رک گئی یہ سو چند دا جملہ نہیں جیڑا میں ہون پڑھا لگا وقت میرے امام دی رت رک گئی بھلا ہوئے توسا سونی ہے کی تینے ابراہیم آدھے مختار تخت تو لائیا میرے نال زمین تبائے مر ونیا جملہ میں نے پڑھا ہا مختار بیٹھا ہے ادھے مختار سر تو تاج لہا ہونہ حائے کرنا واجب ہے ہر ازاد آر تے مختار نے تاج لہا ادھے مقانی آلی شکل بڑھا مختار بڑھا یہ آدھے تین سوچی ہے تیرے امام دی رت رک گئی تیرے امام دی رت ود گئی امام پہ حدیانی میرے چاچن ون کے آخے تینوں تک سلامت ہوئے میری ماں دھوپتے ودی بہا دیئے وہ مقانی آؤ مختار اینے تڑ پھے آئے توانے مذہبت ماتم جائے چی میں پکھی نگز لگ دائے حکم نتے مختار جلدی کرو کمینے حرملے کو پکر کے میرے دربار جلائے ہو پزرگو پزرگ زاکر مقدمین جملائیں پڑھ دے آئیں تو یترے دیاں تو بعد اے ظالم دا بچہ حرملہ پکریچ کے مختار دے سامنے آئے مختاری کمینے دے موت تماشہ مار کے کھڑا دے او ظالم دا بچہ چناب اہلی اکبر دی ماں ہم شکل پیغمبر مرا کے چھانتے بہرے چناب قاسم دی ماں پتر دے ٹکڑے بے کے چھانتے بہرے چناب اہلی اون و محمد دی ماں نسل ختم کرا کے چھانتے بہرے حکمی نہ کیوں جیاں ظلم کی تی اہلی اصغر دی ماں نہ چھانتے بہرے توڑیاں زندگیاں در آدھ ہو گئیں دی بسم اللہ دی بسم اللہ خوارہ کھاں بڑی روحانیتیں بسم اللہ کر رہاں ہر بندہ مقاان دی تیاری کر رہے چلو بھئی جملہ میں تو نہ سنوے نا سیدہ دا چھوڑی بے نا انہ دا جو دلے جڑے بلے مختار نے یہ جملہ آکھ ہے نا اے ظالم دا بچہ پریشان ہو گیا ہاتھ جوڑکا دے مختیار سچ دسا اصغر دی ماں حال جیندی ہے میں قربان ہو جاؤں ہاں جی بسم اللہ جوانی نصیب ہو گئی جی بسم اللہ کر رہاں بس میں ان شروع بھی کر رہنا اسے مقام تھے ایڈے پار میں آپ کا دا فرمانے سرکار فرمان دن میرا ہوں بچے تے سلام ہوئے جیندی تھانج تیر نال چھڑائی گئی سیدہ توڑا مہمانہ چودہ ماہ سو میندہ زوارہ جیڑا بندہ ہون تک نہیں رو سگا نا میں نے کوئی افسوس نہیں لیکن میں ہون وین شروع کریں دا بیا اگر کسے نو روان نہیں آن دا کم بز کم روان دی شکل ضرور بڑا کیونکہ میرا ایمان ہے حضور کو اس مجمع چھے بیا کوئی آوے تے بھاوے نہ آوے اسگر دی ماہ ضرور ہے یہ اسے سیندیہ مہتورہ مہتم قبول کرے میں تا سمجھے تھا کہ بیٹھے ہو بڑے روحانی ہے تیجی بھی اس میں لکھ رہا ہاں ہر رکھ دا بزرور ہون دا بیا مالک میرے بزرگ دی محنت قبول فرمانے اللہ کہا ہے بھائی علینہ کی حکم دیتا ہی بات مسائل میں رج کے سناونا چاہنا کیونکہ زندگی دا کوئی پتہ نہیں مختار گڑے ویلے ای ظالم دے بچے دے سر تے تلوار چلوانے لگے نا چملہ ذہنے چاہ گئے ای ظالم دے بچے چیخی ہے آدھے مختار محمد نو منینے چملہ ذہنے چاہ گئے مختار آدھے آہ ہوا نبی ہوا میرا نبی ہے آدھے تیرے نبی دی شریعت دے مسئلہ جیڑے بیلے حیوان زبا قرو پہلے پانی پلاؤ مختار ای ظالم دے بچے دے موت تماچہ مار کے آدھے کمینہ تینو آج محمد دی شریعت یہ آدھے تنکر بلائے چریعت یہاں دکھوئی دی میں بس ملے گرام بڑی روحانیت دے ای ظالم دے بچے دے سر تن تو جدا پیتے اللہ گوائے صدا تو مومنی ہن قاسد نہیں بھیجیا وین شروع بھی کرے نا آپ سر لے کے ٹرکے مدینیہ امام دے زیارت کی تھی قدمت حت لاک یا دے آقا اپنا تخت سنبھالو میں وین شروع بھی کرے نا میں تا توڑا نوک ہو نا میں تا توڑے دعائی نا لائی ہوں پورے پاکستان دا چونے ہویا مجمع میرے امام دی رت واد گئی اچھا وین کر کے پی فرما دیں چاچا مختار اوہ تخت جڑے تخت سامنے میری ماں کئی کئی گھنٹے اوہ تخت سامنے میری بھین اچھا وین کر کے آدھے سجاد میں داڑی تھک پائیا آدھے مولا میں غر ملدہ سر لے کے آیا اپنی ماں نو آنکھو چھانت بوے تھندہ پانی بھی میرا پڑھنا سوکھا توڑھا سننا سوکھا اللہ جانے ذین العابدین امام نے مختار دے جمل اقیمیں سنیں اپنی ماں نو آنکھو چھانت بوے تھندہ پانی اس میں لکھا اپنی ماں نو آنکھو میں بہن شروع پیا کریں اپنی امامہ تے بہنے درگی اپیل کر کے بہن شروع پیا کریں میری امامہ بہنہ دھییا جتنے تک میں جنابِ اہلی اسگردی تس ہی ماں دے غربت دے وین کر رہا کوئی ماں اپنے بچے نو دو دنہ دے ہو سکتے اسے مجمیچ میری سین روبا بھائی بیٹھے جیڑی آخر تو تا پلاو میڈا ترین دین دا بکھا تے تسکو سیادہ دے چاچیا حکم دی جا نہیں منہ دی جائے مائے پوترہ او میڈی ماں حسین دی ماں توڑا ماتم کبول کرے شرم نہ کرے آئے اللہ گلائے موقانیاں میرے امام دی رات وعد گئی ہے غریب ٹردہ ٹردہ اتھے آ بیٹھا ہے جتھے ماں خوپتے بیٹھی آئے آکے دوزانوں ہو کے مٹی دے بہے گائے ہاتھ جوڑ کے بیٹھے آدھے نماز میں سجاد بڑھ کے نئی اسغار بڑھ کے کچھ منگڑایا حوازان دے امام میں نو خالی نہ ولائے تو آدھے مذہب اچ ماتم جائے زے شرم کیوں کی تھی بیٹھے بسم اللہ گرہ میں نو خرام بسم اللہ گرہ جوانی درازو بیشلہ پیو مسید آدھے میں نو کرا بسم اللہ گرہ حوازان دے امام آج میں سجاد بڑھ کے نئی اسغار بڑھ کے کچھ منگڑایا حوازان دے امام میں نو خالی نہ ولائے بی بی آدھے سجاد انجناک سادہ اسغاری تو ہے ہو سادہ اکباری تو ہے بین کر کرو آج نہ روسو تے گدہ روسو جی 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 نو کرا جی نو کرا بسم اللہ کرا سیدادہ بسم اللہ کرا میں نو کرا اللہ گواہ مکانی آؤ زندگی نہ کوئی بتا نہیں حوازان دے امام چاچا مخجار دروازے تے آیا کھڑا دروازے تے آیا کھڑا دروازے تے آیا کھڑا درمانو آخو چاة بڑھے تندہ پانی می بیوے بی بی آدھے سجاد مائے جو چاہتے باوا کوئی مائے دا سگار والا ہے سینہ پیارا نہ کرو سینہ پیارا نہ کرو حوالان دے سجاد مائے جو چاہتے باوا کوئی تیدا باوا والا ہے حوالان دے امام ہو کے نہیں پتر ہو کے توالی منت گارنا پی بیا دے سجاد مائے تیری مانے دیاں تو ماں دی مان آمہ کام بی بیا دے سجاد بچڑا مائے چاہتے باندیاں پہلے تو اکھیاں دی رات روگ حوالان دے امام چڑن دے مانوں پہ غیرہ دے بازار حوالان دے مائے دا جگر بھاڈگی ہے اے موجود آئی پاکاں دا اچھا وین میں تو نو سنامنا کوئی پتہ ہے زندگی دا ہو سکتا ہے آو بسم اللہ آو بسم اللہ میرے بزورگن انہاں تو دعا گے دیئے زندگی دا کوئی بتانے آو بھاڈان دے امام چڑن دے مانوں پہ غیرہ دے بالار چڑھتا دی تھے میرا جگر بھاڈگی ہے بی بیا دیئے سجاد مچا تے بہن دیا میں نو تیرے پیو دی لاش دھب دنا بسم اللہ میری تے تبا کوئی کوئی نہیں اللہ اللہ گو آئے جوانا خالی والے امام شریکت الحسین حسین دیا دی بھائیوال بھیند دے کو لائن حوالان دے پوپی اممہ سکھی اور لسکے آپ پہو دی دیئے تارایا نو خالی کوئی نہیں والے چاچا مختیار دروازے تے آیا کھڑائے اور ملدہ سر لائے کے آیا آدے مانو آنکھو چھانتے بوے حوالان دے تو رات نہ رو میرے بھران وانیا خالی مائے بھر جائی نو چھانتے بلے دیا کفان گھنہ ہوئے اللہ گو آئے مو کانی آؤ ہے گبازو پتار نے پکڑے آئے بیا بازو مائی ڈی سائن پکڑے آئے چڑے بیلے اٹھا تے چھانتے بلائیان سجاد نے دیتھا مادی آم بھوٹھی گھوڑی حوالان دے پکڑے آئے مائی ڈی مائی ڈی مائی ماتم گرونا سجاد نے ڈیتھا مادی لام بھو دھرے گئے پکڑے جڑبے کے پیاد آئی مائی دی خبار بنا آئے آئی او دھو پتے بچڑا آئے کار بلو آلے رات کیوں اچھا 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 جی سجاد آم مائی نو کر آئے آم آئی نی کپار بنا آئے آئے او دھو پتے بچڑا او آتے کار بال والے رات کیوں جو حش رد آئے آم آئی دی دے درا سے آتا دے پیو دے مگدال جی جوان سیدہ دا سین راضی را میں چاو آئی تھے ممبر چھوڑ دے مگر انہ دا دل زندگی دا کوئی بتا نہیں انہ للا موسیقی 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 موسیقی